یہ وہ دن تھا جب جوز سیلوڈور الورنگا نامی ایک شخص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فیشنگ کے لیے اپنی چھوٹی سی بوٹ پر سمندر میں روانہ ہوا ان کا یہ پلان تھا کہ یہ صرف کچھ گھنڈے سمندر میں فیشنگ کرتے گزاریں گے اور پھر واپس اپنے گھر لوڑ جائیں گے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جوز اور اس کے ساتھی کو کیا معلوم تھا کہ یہ ایک نہیں دو نہیں تین بھی نہیں بلکہ پورے چار سو اٹھتیس دن یعنی چودہ مہینے سمندر میں بغیر کسی کھانے پینے کی چیز کے گزارنے جا رہے تھے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے ہماری زمین کا ٹونٹی نائن پرسنٹ حصہ خوشک زمین جبکہ سیمنٹی ون پرسنٹ حصہ پانی پر مشتمل ہے دنیا میں ٹوٹل پانچ اوشنز پائے جاتے ہیں آرکٹک اوشن، ساؤدن اوشن، انڈیان اوشن، ایٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن ان پانچ اوشنز میں سے پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اوشن مانا جاتا ہے جو 165 ملین سکوئر کلومیٹرز کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے یعنی اس اوشن میں انڈیا جیسے پچاس ملک اور امریکہ جیسے سترہ ملک فٹ آ سکتے ہیں انڈیا اور امریکہ سے ہٹ کر بات کریں تو ہماری زمین کا ٹوٹل خوش کے حصہ ہی 148 ملین سکوئر کلومیٹرز کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے یعنی ہماری زمین کا ٹوٹل خوش کے حصہ، یعنی ہمارے جنگلات، ریگستان اور پورے کے پورے پہاڑ ہی پیسیفک اوشن میں فٹ آ سکتے ہیں اور تب بھی 17 ملین سکوئر کلومیٹرز کا ایریا خالی بچ جائے گا پیسیفک اوشن ہماری سوت سے بھی زیادہ بڑا ہے اگر ہم چیلی کے ساحل سے پیسیفک اوشن میں ارتھ کے آر پار ایک ہول کریں تو حیرت انگیز طور پر وہ ارتھ کی دوسری سائٹ پر پیسیفک اوشن سے ہی نکلے گا اس اوشن میں کئی چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز بھی پائے جاتے ہیں لیکن وہ اتنے چھوٹے ہیں جو اس سمندر کے مقابلے میں میپ پر صرف ایک ڈوٹ کے برابر نظر آتے ہیں اور ان آئیلنڈز میں سے زیادہ در آئیلنڈز تو ایسے ہیں جن پر آج تک کسی انسان نے قدم تک نہیں رکھا صاف لفظوں میں کہا جائے تو پیسیفک اوشن اتنا بڑا اور خوفناک ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈ پانا اور اس کا بچ پانا نا کے برابر ہے لیکن ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اپنی ساتھ فوٹ کی بوٹ پر اس خوفناک سمندر میں کھو گیا تھا اور وہ بھی پورے چار سو اٹھتیس دن کے لیے اس آدمی نے جس کا نام جوز سیلوڈور الورنگا تھا پورے چار سو اٹھتیس دن بغیر کسی کھانے اور پینے کی چیز کے اس سنسان سمندر میں گزارے تھے سترہ نومبر دو ہزار بارہ کے اس دن ایسا کیا ہوا تھا جو جوز اور اس کے ساتھی پر اتنی بڑی آفر ٹوٹ پڑی تھی اور کیسے اس شخص نے چار سو اٹھتیس دن سمندر میں بغیر کسی کھانے اور پینے کی چیز کے گزارے تھے جانتے ہیں اس ویڈیو میں یہ بات ہے ٹو تھاؤزنڈ ٹویلف کی جب جوز سیلوڈور نامی ایک شخص جو کہ ایک ایک ایکسپرٹ مچھیرہ تھا میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں جو کوسٹرہ ایزل کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں رہا کرتا تھا اس وقت جوز کی عمر لگ بگ سنتیس سال کے قریب تھی جوز میکسیکو کی ایک کمپنی کیمورو نیرا کوسٹرہ کے لیے کام کرتا تھا اور وہ ہر ہفتے روٹین کی طرح سمندر میں جاتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا تھا سترہ نومبر دو ہزار بارہ والا یہ دن بھی جوز اور اس کے ساتھے کے لیے بلکل نورمل تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب سے کچھ ہی لمحہ بعد ان پر ایک بہت بڑی آفر ٹوٹنے والی تھی ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں جس کو کوئی بھی شخص کبھی بھی توڑنا نہیں چاہے گا سترہ نومبر کی دوپہر کے وقت جوز اپنے ایک ساتھی کریلو کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی سی بورٹ پر روانہ ہوا روٹین کے طرح ان کا یہ پلان تھا کہ وہ صرف سمندر میں تیز گھنٹے گزاریں گے اور پھر واپس اپنے گھر لوڑ جائیں گے اسی وجہ سے انہوں نے بورٹ پر زیادہ کھانے پینے اور ضرورت کا سامان بھی نہیں رکھا تھا ان کی بورٹ پر صرف ایک ایجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جسے وہ مچھلیاں سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اپنی بورٹ پر صرف ایک دن کے کھانے پینے کا سامان رکھنے والے جوز کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اگلے چودہ مہینے اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں سفر شروع ہوئے کچھ گھنٹے بیچ چکے تھے اور جوز اور اس کا ساتھی اب میکسیکو کے ساحل سے ایک سو بیس کلومیٹر دور سمندر میں پہنچ گئے تھے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا جال سمندر میں بچھا دیا لیکن کچھ ہی لمحوں بعد ایک بھیانک سمندری طوفان وہاں آن پہنچا جوز اور اس کے ساتھی نے اپنی جان بچانے کے لیے جال کو وہی چھوڑ کر بورٹ کو واپس ساحل کی طرف دڑایا پورے چھ گھنٹے بورٹ کو فل سپیڈ میں بھگاتے ہوئے اب وہ ساحل سے بیس کلومیٹر دور پہنچ گئے تھے اور اس وقت صبح کے ساتھ بج رہے تھے وہ اب طوفان کو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے اور انہیں اب اپنا گاؤں بھی دکھائی دینے لگا تھا لیکن اس کے بعد ان کی قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا بورٹ کو مسلسل تیز رفتار میں بھگانے کی وجہ سے ساحل سے صرف بیس کلومیٹر کی دوری پر ان کی بورٹ کا انجن خراب ہو گیا سونے پر سہاگا ان کی بورٹ پر بورٹ کو ہاتھوں سے چلانے کے لیے چپو بھی نہیں تھے جوز کی بورٹ پر انجن کے ساتھ ہی ایک ریڈیو لگا ہوا تھا انہوں نے فوراں اپنی لوکیشن اپنے بوز کو بھیجی اور ان کی طرف سے مدد کے لیے انتظار کرنے لگے لیکن پھر اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا کچھ ہی دیر بعد ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور اب ان کا باہر کی دنیا سے بھی رابطہ بلکل ٹوٹ چکا تھا جوز اور اس کا ساتھی ابھی اسی شوق میں تھے تب ہی اچانک وہ ہوا جس کا انہیں دور دور تک کوئی اندازہ بھی نہیں تھا اچانک تیز ہواوں نے انہیں واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا جیسے جیسے بورٹ سمندر کی طرف جاتی رہی ویسے ویسے جو ساحل انہیں نظر آ رہا تھا وہ بھی دکھنا بند ہو گیا ان کے بوس نے ایک سرچ پارٹی بنا کر ایک سرچ اپریشن بھی کنڈکٹ کیا اور انہیں پیسیفک اوشن میں بھی ڈونڈا لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اب تک تو ایک ایسی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا جیسے جیسے دن گزرتے گئے سبھی کو یہ لگنے لگا تھا کہ جوز اور اس کے ساتھی کا بچ پانا اب کافی مشکل ہے اسی لیے اس سرچ اپریشن کو بھی بند کر دیا گیا اس حادثے کو پانچ دن گزر چکے تھے اور ہماوں نے ان کی بوٹ کو ساحل سے چار سو پچاس کلومیٹر دور سمندر میں دکیل دیا تھا اب وہ سمندر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں سے چاروں طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا ان کی حمد اب ٹوٹ چکے تھی ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اسے دور سے سپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا نہ تو ان کے پاس کوئی فلیر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئے سے کسی کو اپنا سگنل دے سکتے تھے جوز اور اس کے ساتھ ہی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا بچ پانا اب ایمپوسیبل ہے جو کھانا پینہ وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور اب بوٹ پر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اسی لیے پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے اور کبھی کبار وہ بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو کچھا خوا جاتے تھے یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سمندر کا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے اسی لیے انہوں نے بارش کے پانی کو سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک بوٹلز میں جمع کر کر پینا شروع گیا اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تب وہ سمندر سے مچھلیوں اور ٹیٹلز کو پکڑ کر ان کا کھون پیتے تھے اور اسی پر گزارا کرتے تھے سمندر میں ایک سو بیس دن گزر چکے تھے یہ دونوں جس منٹل ٹورچر سے گزر رہے تھے اسے ایمیجن کر پانا بھی ناممکن ہے جوز کا ساتھی اس ٹورچر کو برداشت نہ کر سکا اور آخر میں اس نے چار مہینوں بعد سوسائٹ کر لیا اب جوز اس بوٹ پر سنسان سمندر میں بلکل اکیلا رہ گیا تھا اور اس کے پاس ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا اور وہ اسی سنسان سمندر میں اپنی زندگی گزار رہا تھا جوز اب سمندر کے جس حصے میں موجود تھا وہ دنیا کا سب سے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے سمندر کے اس حصے سے کارگو شپس بھی کبھی کبار گزرتی ہیں اور یا تو گزرتی ہی نہیں اب چھے مہینے گزر چکے تھے آخر کار وہ دن آ گیا جب جوز کو ایک کارگو شپ سمندر سے گزرتے ہوئے نظر آئی جوز پچھلے چھے مہینوں میں یہ پہلی شپ کو دیکھ رہا تھا شپ کو دیکھ کر جوز کو اپنی زندگی کی ایک امید نظر آئی جوز نے شپ کی طرف سور زور سے ہاتھ ہلائے اور چلائیا لیکن شپ کے کریو کو اس کی یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شپ بھی اس سے بہت دور چلی گئی اور اس کے زندہ بچنے کی یہ امید بھی دھم توڑ گئی اس حادثے کو اب گیارہ مہینے گزر چکے تھے اور جوز سمندر میں آٹھ ہزار کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا اس کے کپڑے بلکل پھڑ چکے تھے اور سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے اس کے پاس اب کوئی بھی چیز موجود نہیں تھے جوز دن مشکلوں سے گزر رہا تھا وہ بہت زیادہ دردناک تھے دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جب جوز کی قسمت نے اس کا ساتھ دینا شروع گیا تیس جنوری دو ہزار چودہ کو یعنی پورے چودہ مہینوں بعد جوز نے اپنے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے جوز یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کوئی آئلنڈ قریب آ گیا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد واقعی اسے ایک آئلنڈ دکھائی دینے لگا اس در سے کہ کہیں یہ آئلنڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے جوز نے پانی میں چھلانگ لگائی اور تیر کر آئلنڈ تک پہنچ گیا چودہ مہینوں بعد جوز اب پہلی بار زمین پر قدم رکھ رہا تھا آئلنڈ پر پہنچنے کے بعد جوز کو وہاں ایک بیچ ہاؤس نظر آیا جب وہ وہاں گیا تو اس میں وہاں کا لوکل موجود تھا پچھلے چار سو اٹھتیس دنوں میں جوز کا اب پہلی بار کسی دوسرے انسان سے رابطہ ہوا تھا یہ آئلنڈ ایبون اٹول آئلنڈ تھا جو جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے دس ہزار آٹھ سو کلومیٹر دور ہے یعنی جوز سمندر میں دس ہزار آٹھ سو کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بیجا گیا جہاں پہنچتے ہی ایک اور آفت اس پر ٹوٹ پڑی واپس آنے کے بعد جوز نے فور ٹھرٹی ایٹ ڈیس کے نام سے ایک بک لکھی جس میں جوز نے لکھا تھا کہ اس کے ساتھی نے سوسائٹ کر لیا تھا لیکن جوز کو اپنے ساتھی کو مارنے کا انظام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا جوز کے ساتھی کی فیملی نے اس سے ون ملین ڈالر کی ڈیمانڈ کری لیکن یہ کیس جلد ہی ڈینائے کر دیا گیا امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں